بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آؤں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دوستو آج کا دن انتہائی اہم اور خوشخبریوں کو دین عمران خان کے لیے حق اور سچ کی فتح پاکستانی عوام خوشی سے بے حال لاہور آئی کورٹ نے نو مقدمات میں عمران خان کی زمانتیں منظور کر لیں اس سے پہلے اسلام آباد آئی کورٹ سے بھی فیصلہ آیا عمران خان کے وارن گرفتاری معتل کرنے کے حوالے سے مریم نواز اس دوران سکرین کے اوپر آئیں اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے سارا ملبا ماضی کی طرح عدالتوں اور جی ایچ کیو کے اوپر گرا دیا کیونکہ انہیں اپنی شکست نظر آ رہی عمران خان جنگ جیت چکا مافیا اور ہینڈلرز بے حال ہو چکے تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آگے ہونے کیا جا رہا ہے انتخابی عمل کے دوران عمران خان پر دیگر کون سے نئے کیسز بنائے جائیں گے لیکن سب سے پہلے وہ لوگ جو ہمیں یوٹیوب کے اس پلیٹ فارم کے اوپر فالو کرتے ہیں یا ہمارا ٹوٹر اکاؤنٹ دیکھتے ہیں انہیں اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ الحمداللہ میں گزشتہ تقریبا ہفتہ دس دنوں سے ایک بات کر رہا ہوں اور وہی بات الحمداللہ درست ثابت ہوئی میں نے آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کو ہرگز گرفتار نہیں کیا جائے گا نہ گرفتار کیا جا سکتا ہے پریشر ٹیک ٹیکس جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش ہے مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے انتخابی عمل سے باہر رکھا جائے یا اگر انتخابی عمل سے باہر نہ بھی رکھا جا سکے تو عمران خان کی توجہ کسی اور جانب جو ہے وہ مرکوز کر دی جائے ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں تاکہ یہ سارا معاملہ آپ کو سمجھ جائے لیٹس بات سے پہلے شروع کر لیتے ہیں لیٹس بات یہ ہے کہ عمران خان نے جب عدالت کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے بکلہ نے ریکارڈ پیش کیا لاہور آئی کورٹ کے اندر تو انہوں نے کہا جناب اس وقت چرانوے مقدمات عمران خان کے اوپر درج ہیں اور پھر عمران خان نے کہا جناب چھ مقدمات اور درج کر دیں سنچری ہو جائے گی کیونکہ میں نائنٹی فور کے اوپر رن اس وقت جو ناٹ آؤٹ ہوں اس بات پر عدالت کے اندر جو وہ کہکہ لگا جب عمران خان کی زمانت تمام مقدمات کے اندر مانگی گئی تو لاہور آئی کورٹ نے یہ کہا کہ وہ بلینکٹ زمانت تمام مقدمات میں نہیں دے سکتے کیونکہ اس وقت ان کے سامنے جو ہیں وہ نو مقدمات ہیں اب وہ جو نو مقدمات ہیں ان میں اسلام آباد کے پانچ مقدمات اور لاہور کے چار مقدمات تھے اور عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ لاہور کے چار مقدمات کے اندر جو عمران خان ہیں ان کی جو زمانت ہے وہ اگلے دس دن کے لیے دی جا رہی ہے یعنی ستائیس مارچ تک اور اسلام آباد کے جو پانچ مقدمات ہیں ان کے سامنے ان کی زمانت جو ہے وہ اگلے سات دن تک یعنی اگلا جمعہ چوبیس مارچ تک جو ہے وہ دی جا رہی ہے پھر جب پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ نے یہ کہا جناب کے تمام جو دیگر مقدمات ہیں ان کے متعلق کیا ہے تو عدالت نے انہیں یہ کہا کہ جناب آپ سارا ریکارڈ لے کر کیوں حاضر نہیں ہوئے ہمارے سامنے ادورہ ریکارڈ کیوں پیش کیا گیا کل صبح اگر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جناب عمران خان کے خلاف ایک اور مقدمہ درج ہو گیا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو یہی بات پھر پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ نے بھی کی انہوں نے کہا کہ آج آپ تمام مقدمات میں اگر زمانت دے بھی دیتے ہیں کل پھر کوئی اس قسم کا ایک مقدمہ درج کر کے اگر پھر کاروائی کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا کیا جائے گا اور آپ خود یہ بات جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں عدالت میں بھی یہ کہا یہ بہت بڑا سسٹم کے اوپر ایک سوال ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان پر جو ہے وہ جھوٹے مقدمات جو ہیں وہ درج کی اداریں ہیں پھر عدالت نے یہ کیا کہ منگل تک یعنی اکیس مارچ کے دن تک عمران خان کے خلاف پنجاب بھر کے اندر جتنے بھی مقدمات جو ہیں وہ درج کیے گئے ہیں ان کی تفصیلات نہ صرف مانگ لیں بلکہ یہ بھی کہا جو احکامات جاری کی ہے کہ اکیس مارچ تک عمران خان کے خلاف ان کیسز کے علاوہ جن میں ہم نے زمانت دی ہے کسی اور کیس کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی تعدیبی جو کروائی ہے وہ نہ کی جائے اور اس صورتحال کے اندر پاکستان طریقہ انصاف کے وقلہ کو اور عمران خان کو یہ وقت دیا کہ وہ منگل کے دن تک اکیس مارچ تک پورے پاکستان کے اندر سے جو تمام تر تفصیلات ہیں وہ حاصل معاف کیجے پورے پنجاب کے اندر سے وہ حاصل کر لیں اچھا اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات ہیں کیونکہ اپ ڈیٹس بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہیں تو عمران خان کمرہ عدالت سے واپس روانہ ہو گئے ہیں وہاں پر یہ سماج جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے عمران خان جو ہے وہ کمرہ عدالت سے اس وقت واپس روانہ ہو رہے ہیں یہ بریکنگ نیوز آپ کو دینا جو ہے وہ ضروری تھا خدا خیر کرے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عمران خان کو اپنی عوض و امان میں رکھے وہ باعفاظت واپس جو ہے وہ زمان پارک پہنچیں کیونکہ عمران خان نے آج کورٹ کے سامنے بھی یہ بات کی اس کے اوپر ابھی جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے عمران خان نے کہا کہ اجخاص طور پر انہیں ایف ایٹ کچیری میں جو پیش ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پہلے واقعات ہو چکے ہیں ججز قتل ہو چکے ہیں حملے ہو چکے ہیں وقلہ کے اوپر اور اب بھی اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے تو اس کو کہیں اور شفٹ کیا جائے اس سارے معاملے کو جا وہ دیکھا جائے کیونکہ یہ معاملہ اسلام آباد آئی کورٹ کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے وہ معاملہ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس میں اسلام آباد آئی کورٹ نے عمران خان کو گرفتار کرنے سے روکا ناقابل زمانت وارن گرفتاری آج معتل کر دیئے کل جب ججز زیبا کیس میں وارن گرفتاری معتل کیے گئے تھے تو میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ایک دن میں توشہ خانہ کی بات بھی آ جائے گی اور یہ جو جناب یہ جو وارن منسوخی کی درخواست پہلے مسرد ہوئی تھی اس فیصلے کو اسلام آباد آئی کورٹ میں انہوں نے چیلنج کیا اور عمران خان کی جانب سے دائر درخواست میں یہ کہا گیا جسٹس آمر فاروق نے سمات کی اور انہوں نے استفسار کیا کہ کچھ آفیس اعتراضات تھے وہ دور ہو گئے خاجہ حارس نے بتایا کہ جناب دور ہو گئے بائیو میٹرک بھی دیگر معاملہ بھی پھر یہ بتایا گیا کہ آپ نے معاملہ ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا تھا کل اور پھر جسٹ آمر فاروق نے کہا کہ ٹرائل کورٹ کو کہا تھا کہ انڈرٹیکنگ کے معاملے کو دیکھے اس پر خاجہ حارس نے کہا کہ ٹرائل کورٹ انڈرٹیکنگ سے مطمئن نہیں ہوئی عمران خان خود رزاکانہ طور پر کل عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں انڈرٹیکنگ نہ صرف موجود ہے بلکہ ہم نے ایک اور درخواست بھی دی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اسلامبادہ کی چیف جسٹس نے کہا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اب آپ عدالت میں پیش ہونا چاہتے ہیں یقین دانی کرا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے اس پر خاجہ حارس نے کہا کہ عدالت ورن موطل کر دے تاکہ کل پیش ہو سکیں اور پھر عدالت نے اس پر ورن موطل کر دیے کل تاکہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دی اور کہا کہ عمران خان کو کل عدالت کے اندر پیش ہونے کا موقع دیا جائے جو آتھارٹی ہے انتظامی ہے اسلامات پولیس وہ اسکیوٹی مہیا کرنے کے اقدامات کریں اور اب اس حوالے سے تیری نیو کا منامہ بھی آ چکا ہے کہ عدالت کے قریب صرف وہی روک رہے ہیں جو اس مقصد کے لیے ہیں عمران خان کے قریب کچھ لوگوں کو حفاظت کے لیے تینات کیا جائے تاکہ کوئی خوشگوار واقعہ نہ ہو اور عدالتی اوقات میں پیشی کے دوران سارا جو معاملہ اس دوران پولیس بلکل بھی عمران خان کو گرفتار نہیں کرے گی یہ واضح ان کے حقامات آگئے پہلے وہ معاملہ کلیر ہوا کل جو ہے وہ جسٹس زیبہ والا معاملہ بھی کلیر ہو گیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اہم یہ نو مقدمات ہیں جناب نو مقدمات میں عمران خان کی یہ جو زمانت ہے یہ منظور کی گئی اور تمام وہ نو مقدمات جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے سامنے تھے اور دو رکنی پینچ تھا جناب جسٹس تارک سلیم شیخ تھے جسٹس فاروق حیدر تھے اور دو مقدمات جو تھے اسلامباد جوڑیشل کمپلیکس میں توڑ پوڑ والے تھے ایک زمان پارک میں پولیس اپریشن ایک جو کیس تھا وہ پی ٹی اے کارکنزل شاہ کی حلاکت کے حوالے سے جو عمران خان پر درج کرنا شروع کر دیا عمران خان نے خود بھی روشٹم پر آکر دلائل دی انہوں نے کہا اور عمران خان کے وکیل نے پہلے کہا کہ میرے مقل پر چھے مقدمات اسلامباد میں تین جو ہیں وہ لاہور کے اندر درج ہوئے حفاظتی زمانت کے حوالے سے ہم نے جو اپلائی کیا ہوا ہے اور پھر وہ تمام تر تفصیلات بھی ان کے سامنے رکھی گئیں کہ کس طرح سے زمان پارک میں اپریشن ہوا وہاں پر کس طرح سے معاملات خراب کرنے کی کوشش ہوئی عمران خان نے شکریہ بھی عدالت کا کیا کہ جناب آپ یہ تمام جو معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں پھر انہوں نے بتایا کہ میرے اوپر پہلے کاترانہ حملہ ہو چکا ہے اسلامباد میں کچہری ہے وہاں خود کچھ حملہ ہو چکا ہے میں قانون کی بالعدستی پر یقین رکھتا ہوں اور عدالتوں میں پیش نہ ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا جس سے اس تاریخ نے کہا کہ آپ سسٹم کے اندر آئیں عمران خان نے کہا بلکل جناب ہم اس سسٹم کے اندر ہیں دہشتگردی کے پانچ مقدمات ہیں لیکن عمران خان پر جو پنجاب حکومت کے وکیل بولے جناب کہ یہ کہہ رہے ہیں پانچ ہیں جبکہ چھ مقدمات ہیں مطلب اس قسم کے کئی مقدمات انہوں نے مزید بھی نکالے جس پر میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ عمران خان نے کہا جناب کے چورانویں تو ہو گئے ہیں چھ مقدمات اور درج کر لیں سنچری ہو جائے گی جس کے اوپر عدالت کے اندر جو ہے وہ کیکہ بھی بج گیا جو ہے وہ کیکہ گونج اٹھا ماف کیجئے اچھا اس کے بعد پھر جو تفصیل سامنے آئی وہ جناب اس عمران خان کے خلاف جو پانچ مقدمات اسلامباد کے اندر تھے چار مقدمات جو عمران خان کے خلاف لاہور کے اندر تھے ان تمام مقدمات میں عمران خان کی جو حفاظتی زمانت ہے وہ جناب منظور کر لی گئی اچھا اب میں آپ کے سامنے وہ ٹویٹ رکھتا ہوں میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ بے شک جج دھمکی کیس کے اندر وارن موطل ہوئے ہیں توشہ خانہ میں بھی کوئی جان نہیں آج یا کل یہاں بھی موطل ہو جائیں گے ابھی اور بھی کئی کیس بن گئے ہیں مقصد ہے عمران خان کو انتخابات سے ہٹانا تو پاکستان تحریک انصاف باقیدہ طور پر ایک ٹیم ان کے قانونی معاملات دیکھے دوسرے محاذ پر الیکشن کے اوپر ان کو فوکس کرنا چاہیے اور پھر آج جو فیصلہ بھی آگیا کہ توشہ خانہ میں وارن گرفتاری موطل ہو گئے ہیں اس کے بعد مریم نواز جناب حاضر ہوئیں اور ساتھ ان کے بیٹھے ہوتے لیترے پرویز رشید تھے اور وہ جناب کیا ان کا نام ہے وہ کراچی والے سینٹر وہ افنان اللہ صاحب مشاہد اللہ صاحب کے سب زادے اور اس قسم کے لوگ جن کو آپ شاید دیکھنا بھی ٹی وی سکرین پر پسند نہ کریں طلال عزیز مریم مورنگزیب یعنی کوئی سینئر قیادت ان کے ساتھ بیٹھی نہیں ہوتی رنگ ان کا جناب اڑا ہوا تھا ان کا بھی اور جناب لیتروں کا بھی رنگ جو ہے مکمل طور پر اڑا ہوا تھا اور ایک جملہ انہوں نے بولا انہوں نے کہا جناب ریاست اگر چاہے تو پانچ منٹ میں عمران خان کو گرفتار کر سکتی ہے مگر ریاست نہیں چاہتی کہ خون خرابہ نہ ہو اور پھر جناب آپ یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پچھتر سالہ سیاسی تاریخ ہے اس میں یہ جو ریاست کا لفظ ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے یعنی واضح طور پر انہوں نے جی ایچ کیو کی جانے بشارہ کیا خود انہوں نے پیچھے رہنے کی کوشش کی اور یہ انہوں نے کہا کہ جناب جی ایچ کیو اگر چاہے تو وہ انہیں گرفتار کر سکتا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ لیکن وہ خون خرابہ نہیں چاہتی اور عمران خان کی یہ بات ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ درست ثابت ہوئی کہ مریم نواز جو ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کی بارویں کھلا رہی ہیں جو کہ وقت آنے پر ہے تو نون لیگ کے اندر لیکن وقت آنے پر وہ پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے جو ہے وہ کھلتی ہیں اچھا پھر اسی دوران میں نے ایک بات بڑی واضح کی کہ جن کو عمران خان کی سیاست جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی یا وہ میڈیا جو بار بار عمران خان پر پابندی کے حوالے سے بات کرتا ہے میں ہمیشہ ایک بات کا کرتا ہوں کہ عمران خان رہے ہیں جناب ٹیسٹ پلئیر عمران خان نے اپنا ٹیسٹ میچ پہلا کھیلا تھا انیس سو اکتر کے اندر اور باون برس ہو گئے میرے خیال میں وہ ٹیسٹ میچ آج بھی جاری ہے انہیں باون برسوں میں پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کا جو میڈیا ہے وہ عمران خان کی ایک جھلک کا موتاج ہے عمران خان کے لیے نہیں اپنے ٹی آر پیز کے لیے آپ کو پتہ ہے ٹی آر پیز کیا ہوتے ہیں میں ریٹنگ کی بات کر رہا ہوں اور مافیا ہوں یا ہینڈلرز ہوں وہ باون مرتبہ مزید بھی اگر پیدا ہو کر آ جائیں تو عمران خان کی باون سیکنڈ کی جھلک کے برابر نہیں ہے آپ پی ایسل سے مثال لے لیں پی ایسل کون دیکھ رہا ہے اس دفعہ سپورٹس چینلز اپنی ٹی آر پی نکالیں ریٹنگ عوام کے سامنے رکھیں اور جو پاکستان کے مامے بنتے ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس دوران پی ایسل آ جائے گا تو عمران خان کو کوئی نہیں دیکھے گا اور اس کی آر میں بڑا کچھ ہو جائے گا تو سب کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ آپ پی ایسل کو کپتان کے مدے مقابل نہیں بیج سکتے جناب کرکٹ پاکستان میں کپتان کی وجہ سے مقبول ہوا اور جب بات کپتان کی ہو تو پاکستانی عوام کرکٹ کو بھی بھول جاتی ہے اب اس صورتحال کے اندر کل کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا تھا جناب آخری دن اور بڑی اچھی بات ہے کہ اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم یہ بات کرتے رہے ٹوٹر کے اوپر بھی بات کرتے رہے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں نے یہ پیغمات عمران خان تک بھی پہنچائے فروح حبیب صاحب جس کے اندر شامل ہیں انہوں نے خاص طور پر اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس محاذ سے بھی اپنی توجہ نہیں اٹھائی کاغذات نامزدگی بھی انہوں نے وہاں پر جمع کرائے بھی تفصیلات آنا باقی ہیں جلد اپنے دوسرے پلیٹ فارم پاکستان الیکشن سل پر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ تمام دو سو ستانوے حلقوں سے کیا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تمام حلقوں سے سامنے آئے ہیں یا نہیں اور جن حلقوں سے سامنے نہیں آسکے وہاں پر جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کیا کرنے والی ہے اچھا اب اسی دوران کچھ اور ڈیولیپمنٹ ہوئی ایک ڈیولیپمنٹ تو یہ ہوئی کہ جناب مریم نواز نے یہ پریس کانفرس کی کہ زمان پارک میں جو کچھ ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کو دہشتگرد تنظیم کے طور پر جو ہے وہ ڈیل کیا جائے میں نے آپ کو بتایا کہ مکمل طور پر وہ بکلا چکی ہیں کیونکہ وہ اب مقابلہ نہیں کر سکتی امران خان کا پوری کوشش انہوں نے کی کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف پر پمندی لگے امران خان کو نائل کرایا جائے کچھ اور معاملہ ہو جناب اگر آپ کے ساتھ کسی نے کو وعدہ کیا تو غلط کیا ہے یہ ملک چلے گا قانون اور آئین کے مطابق میں بار بار آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنے مرضی حالات خراب ہو جائیں آخری وقت میں سپریم کورٹ ضرور آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے دیوار بن کر ضرور سکھڑی ہوگی سامنے آئے گی اور خاص طور پر جب الیکچن کا معاملہ ہو میں بار بار اس پلیٹ فارم پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی الیکچن پنجاب کے جو انونس ہو چکے ہیں وہ تیس سپرل کو ہوں گے اور جلدی جناب انشاءاللہ تعالی خیبر پخت مخواہ کی ڈیڑ بھی آئے گی اب کاغذات یہ بھی جمع کر رہے ہیں ان کو امیدواری نہیں مل رہے تمام دو سو ستانویں ہلکوں میں پیوز پارٹی کی حالت ان سے بھی زیادہ بری ہے اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اب جناب کہہ رہے ہیں عمران خان کو دہشت گرد قرار دو کبھی وہ نگران حکومت کے جو وزیر ہیں عجیب و غریب وہ آ کے بیان دیتے ہیں جناب کہ وہاں جی کل ادم تنظیم کے نمائندے چھپیں ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا اور سیاسی جماعتیں جناب جیلیں برداشت کرتی ہیں کوڑیں برداشت کرتی ہیں یہ ہوا وہ فلان ہوا جناب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے چوری کی ہے تو آپ کو بھکتنا تو پڑے گا چوری کی نواز شیف نے آپ نے چوری کی جھوٹ بولا آپ نے وہ چیزیں جویں وہ بھکتیں سب کچھ آپ کے سامنے ہے اگر عمران خان تو بارہ یہ بات کہہ چکے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میرے اوپر جو چورانویں مقدمات آپ نے درج کرا رکھے ہیں ان میں سے اگر کوئی ایک بھی میرے اوپر قانون کی خلاف ورزی ثابت ہو جائے تو میں تو سیاست چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اچھا اب پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب ریاست کا تو پانچ منٹ کے اندر پکڑ سکتی ہے چاہتے ہیں میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ تمام معاملات پہ آپ لڑیں ضرور لیکن اندخابات کے اوپر بھی فوکس رکھیں ان کو کوئی ایسی چیز نہ دیں کہ جس کے نتیجے منہ امن و امان کی صورتحال خراب ہو کے الیکشن کینسل کروائے جا سکیں اچھا پھر اب مریم کی کیونکہ خواہش ہے یہ کہ یہ ہو اس لیے بار بار یہ معاملہ ہو رہا ہے اور اس دوران دیگر ڈویلیپمنٹ ہو رہی ہیں پنجاب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بھی یہ معایدہ بھی ہوا جو لاہورہی کورٹ میں جمع کریا گیا کہ اب جناب پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی تفتیش میں تاون کر رہی تھی اب بھی تفتیش میں تاون کر رہی گی معایدے کے تحت اب جلسہ جو ہے وہ انیس کی بجائے اکیس مارچ کو ہوگا اور ڈی سی لاہور کو باقیدہ طور پر جو ہے وہ اس کی درخواست دی جا رہی ہے اب اکیس مارچ کو منگل ہے منگل کے دن تک جو ہے وہ منع بھی کر دیا ہے عمران خان کی گرفتاری سے یعنی جلسہ بھی جو ہے وہ عمران خان نے اپنا جو ہے وہ پلان کر لیا اب اس کے اوپر میں نے ایک کنکلوڈنگ ٹویٹ کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں پر ہم اپنی یہ ویڈیو ختم بھی کرتے ہیں کیونکہ لمبی ہو رہی ہے اور اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات آپ کے سامنے لے کے آئیں گے جب کنکلوڈنگ ٹویٹ میرا یہ ہے کہ اس نے ساری پیشیں بھی بھگت لیں وہ گرفتار بھی نہیں ہوا اس نے ریلی بھی نکال لی جلسے کا اعلان بھی کر دیا انتخابی مہم بھی شروع کر دی میڈیا کوریج بھی لے لی اب آپ چاہیں روئیں پٹیں اور چیخیں کیونکہ وہ عمران خان ہے نہ ہی وہ زلفی بھٹو ہے اور نہ ہی وہ نورہ شریف ہے ناظرین اپنا بہت خیال رکھے گا دعوی میں یاد رکھے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے اللہ نکمان